ویلکم ویلکم بچوں کی دنیا میں ویلکم میرے پیار پیار ویورز کو میرا پیار بھرا سلام سو ویورز اس کے لیے ہمیں جو چیزیں چاہیے تو یہ ہے ہمارے پاس شکر یعنی کی چینی تو اس کی کوئنٹیٹی ہے ون کے جی یعنی کی ایک کلو تو یہ ہمارے پاس املی یہ آپ پنساری کی دکان سے لے سکتے ہیں اور یہاں کوئی اور شوپ پہ آپ پیکٹ میں بھی لے سکتے ہیں تو اس کی کوئنٹیٹی ہے 250 گرام سوری آدھا پاؤ یعنی کی 125 گرام تو یہ ہے آلو بخارہ خوشک آلو بخارہ ہے تو اس کی کوئنٹیٹی بھی ہے 125 گرام یعنی کی آدھا پاؤ تو یہاں پہ ہمارے پاس ہے کارا نمک ہاف ٹیبل سپون تو یہاں پہ ہمارے پاس ہے پانی ڈیڈ گلاس یعنی کی تین کپ تو یہ بھی چاہیے ہوگا آگے تو چلی اب سٹارٹ کرتے ہیں آج کی یہ انٹرسٹنگ ریسی بھی سوگرز لے لیں گے ہم لوگ کسی بھی سچ کی دیکھ چی تو تو ایڈ کر دیں گے اس کے اندر پانی اور گیس نیزے سے لوگوں نے میڈیا میں رکھی ہے تو اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے آلو بخارہ اور املی تو پہلے ہم لوگوں نے املی ایڈ کر دیا آپ دیکھ سکتے ہیں تو املی ایڈ کرنے کے بعد ہم لوگا ایڈ کریں گے آلو بخارہ اور اسے ہم لوگوں نے بھی گھو کے رکھ دیا تھا جسے کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا دیا ہے تو اس طرح آپ چمچ لاتے جائیں گے اور چمچ کی ملی سے بھی اس طرح کریں گے تاکہ یہ دانیں ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں تو اب اسے تک تک پکاتے جائیں گے جب تک کہ یہ دانیں آلو بخارے کے اور املی کے بلکل الگ نہیں ہو جاتے ہیں تو دس منٹ ہونے کے بعد دس منٹ پکانے کے بعد یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دانیں ہمارے تقریباً الگ ہو چکے ہیں تو اچھے طریقے سے مکس کرنے کے بعد پھر میں اس کے اندر اٹ کریں گے چینی بسم اللہ الرحمن الرحیم چینی اٹ کر دیں گے اور اب اسے پکاتے جائیں گے اور آہستہ آہستہ چمچ لاتے جائیں گے اور تب تک پکائیں گے جب تک کہ ہماری چینی میلٹ نہیں ہو جاتی ڈیزولف نہیں ہو جاتی تو اب ہم لوگ ایڈ کریں گے کالا نمک اور جس کی کوئنٹیٹری ہے ہاف ٹیبل سپون تو اب ہم اسے اسی طرح پکاتے جائیں گے اور کچھ دیر پکانے کے بعد پھر ہم ابھی سے چھان لیں گے کسی برطن کے مدد سے تو یہ میں نے نیچے بول رکھا اور اوپر یہ ایسا برطن لیلے جس کے اندر سراخ ہو تاکہ پانی نیچے چلا جائے اور گٹھیاں رہ جائیں اوپر ہی تو یہ لیکھیں گٹھیاں اوپر رہ گئی ہے اور پانی جو ہے ہمارا جا چکے نیچے تو یہ ایک بول میں ٹرانسفر ہو چکا ہے اس میں ساتھ سے آپ لوگ کر سکتے ہیں تو اب ہم اسے تھوڑا سا تھنڈا ہونے دیں گے اور جیسے یہ تھنڈا ہو جائے گا تو پھر آپ اسے گھر کے کسی بھی بوٹل میں ٹرانسفر کر لیں تو یہ تھنڈا ہو چکا ہے تو ہم لوگ نے اسے بوٹل میں ٹرانسفر کر لیا ہے تو ساتھ ہم لوگ نے دو گلاس لے لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو اب میں آپ کو ٹرسٹ کر کے بتاتوں اور یہ کول کول پانی ہے اس کے ساتھ سب سے پہر ہم لوگ گلاس میں اٹھ کریں گے کول کول پانی یعنی کہ تھنڈا تھنڈا پانی تو مجھے درمی بہت لگی ہوئی ہے اس لیے پانی کے لیے میرے موز سے لفظ کول کول ہی نکل رہے تو اب ہم اس کے اندر اٹھ کریں گے جو انہوں نے شربت بنائے تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو دوسرے اٹھ کریں گے تو مجھے تو بہت گرمی لگی ہوئی ہے اور میرے مو میں پانی آ رہا ہے تو میں تو بس اسے پینے ہی لگا ہوں بسم اللہ رہمانوہ بسم اللہ رہمانوہ جیشو 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 جیمار بس اللہ بہیا باتم جیشو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لال سبسکرائب کا بٹن دبائیں برابر میں جو آئیکن ہے اس سے آنے والی میرے ہر رسپ اور ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے گی اللہ حافظ